اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو ویورز آج کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے مطلب میں نے صبح اٹھ کے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کرٹن پیچھے کیا تو بڑی خوبصورت سی تھنڈی سی ہوا چل رہی تھی تو یہ جو خوبصورت سے موسم ہوتے ہیں تو یہ میں اپنی روم کی جو ونڈو ہے بڑے اچھے تحریکے سے وہاں سے انجوائی کر سکتی ہوں تو میں اکثر صبح ایک دفعہ ونڈو میں کھڑے ہو کے باہر لازمی دیکھتی ہوں رات میں بھی سونے سے پہلے شاید میری حیبٹ بن چکی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اردگرد آپ کو نظر رکھنی چاہیے تو یہ میں اس لیے میں صبح اور شام کی ٹائم ایک دفعہ نا ونڈو سے لازمی باہر دیکھتی ہوں موسم بھی پتا چلتا ہے اردگرد کا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک روم کی جو ونڈو ہے وہ کلوز کی کرٹنز آگے کیے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ نا روشنی سے بچے اٹھنا جائیں تو ابھی پھر میں دوسری سائٹ پہ آگئی تھی سہن والی سائٹ پہ اوپر والے پورشن پہ جب آپ رہتے ہونا تو آپ کو موسم کا بڑا اچھا آئیڈیا رہتا ہے آپ کو نظر آتا رہتا ہے موسم کیسا ہے بارش ہے تو ہوا ہے یہ ہے بڑے اچھے تھے آپ انجوائے کر سکتے ہیں موسموں کو تو ابھی اس کے بعد پھر میں اپنے روم میں آگئی تھی بچے بھی سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی سٹیچنگ کی ویڈیو کیلئے تھوڑی سی کٹنگ وغیرہ کر رہوں کیونکہ سٹیچنگ کی ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے ایک تفاہ سارا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے مجھے کیا بنانا ہے کپڑا سیلیکٹ کرنا پھر اس کی ہلکی پھول کیسی کٹنگ پہلے کر لینا اور اس کے بعد اس کو میں پھر اچھے سے پریس کرتی ہوں تو کافی ساری سٹیپس ہوتے ہیں کوئی بھی کام جب آپ کرتے تو اس طرح سے سمپل نہیں لگ رہا ہوتا جس طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے میں نے یہاں پہ پریسنگ وغیرہ کی اور اپنی جو تھا میرا آج کی ویڈیو بنانے کا ارادہ اس کے حوالے سے جو جو پریپریشن سی وہ کی تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک تفاہ جو سائزز وغیرہ ہیں جو مجھے اپنی ویڈیو میں کٹ کرنا ہے یہ وہ تو وہ میں سارا اپنی ڈائیڈی پہ ایک دفعہ نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں کیونکہ اسے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ ایک فلو میں ویڈیو بنا رہے ہوتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں بھی سمٹائمز نہیں بھی رہتا کہ آپ کو کیا سلیوز کا سائز کیا رکھنا تھا یہ وہ تو یہ ایک میرا اچھ شوق ہے سٹریچنگ کا کٹنگ کا باقاعدہ تو میں نے کہیں سے نہیں سیکھا پر یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب بیسٹ ٹیچر ہے آپ کا کسی بھی چیز کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں اور سیکھ سکتے ہیں تو میں نے بھی یہ تھوڑا بہت سلائی وغیرہ لگانا اب تو اپنی مدر سے سیکھا تھا لیکن بعد میں یہ ہے کہ میں نے باقی جو امپروف کیا اپنا سارا وہ میں نے یوٹیوب سے ہی دیکھ کے اپنی سٹریچنگ وغیرہ سیکھی وہاں سے کٹنگ سیکھی اور ابھی بھی جب بھی مجھے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو میں یوٹیوب پہ سمپل جا کے ویڈیوز نکالتی اور دیکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ ابھی پھر میں وہ سائز وغیرہ لکھ رہی تھی تو پھر ساتھ ہی میں ہلکا پھل کا اس کا سکیچ بھی بنا دوں گی کیونکہ مجھے جو ڈیزائن بنانا ہے تو وہ میرے آئے ذہن میں آئیڈیا رہے گا کہ مجھے یہ سٹیپس فالو کرنے ہیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے تو اس کی تھوڑی سی پلاننگ لازمی کرنے پڑتی ہے تو کوئی بھی کام آپ کر لیں آپ کو ذہن میں ایک دوہ سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ کام ہے مجھے یہ ایسے کرنا ہے اس ٹائم پہ کرنا ہے تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑا اچھے سے منیج ہو جاتا ہے آپ ایزیلی اپنے کام کو منیج کر لیتے ہو ٹھیک ہے اپنی روٹین میں کیونکہ روٹین آج کل ہر کسی کی ٹف ہے اپنی لائف میں ہر کوئی انسان اتنا بیزی ہو چکا ہو ہے کہ ایک سمجھ نہیں آتی سمٹائمز اتنے ضروری ضروری کام جو ہیں تو وہ اپنے مائنڈ سے نکل جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے مائنڈ بہت اچھے ہوتے ہیں انہیں یاد بھی رہ جاتا ہے لیکن میں اپنی بات کروں تو مجھے سمٹائمز نوٹس بنانے پڑتے ہیں لیکن میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو مجھے سمٹائمز میں الارم لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے کہ یہ الارم بجے گا تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا میں نے یہ کام کرنا ہے اچھا سمٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی کام کے لئے الارم تو لگا دیا ہوتا ہے اور جب الارم بجتے ہیں تو اچھا میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ میں نے الارم پتہ نہیں کہ اس چیز کے لئے لگایا تھا کل بھی میرے ساتھ یہ ہی ہوا تو یہ ہے کہ پھر سمٹائمز میں یہ ہی کرتی ہوں کہ سٹیکی نوٹس پہ میں جس پنا ہوں اپنے دن میں جو کوئی ضروری کام ہوتے ہیں وہ میں لکھ دیتی ہوں تو چلو نظر پڑتی ہے تو یاد آجاتا اچھا یہ کام بھی کرنا تھا یہ کام بھی کرنا تھا تو کیونکہ دن میں انسان کو ہزاروں کام ہوتے ہیں بچے گھر جوب یہ وہ تو اس طرح سے ہے کہ آپ کو کام مینیج ہو جاتا ہے تو آج بھی مجھے کافی سارے کام تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی میں فارج تھی بچے سو رہے تھے ہسپرنٹ بھی سو رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ اپنے جو کام ہے یہ نبٹا لوں تو اس طرح سے کٹنگ کر کے میں رکھتوں گی اور ابھی جیسے کٹنگ کرتے کرتے مجھے ایسے کافی بھوک سی لگ رہی تھی تو اکیلے چاہے پینے کو دل نہیں کرتا سمٹائمز میں اپنی جو چھوٹی سی سٹریس انہا نیچے والے پورشن میں ہوتی ہیں اس کے ساتھ چاہے شیئر کرتی ہوں بڑا مزہ آتا ہے لیکن ابھی چونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے اس کے ہسپرنٹ یہاں پہ ہے تو پھر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں جا کے صبح سپون کا دروازہ بجاؤں تو میں نے یہی سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اپنے لیے تھوڑی سی چاہے بنا لوں کیونکہ رات کا کھانا تقریبا پانچ بجے کھا لیا تھا شام میں کھا لیا تھا تو ابھی میرے پیٹ میں جو چوہے باقاعدہ میں ڈانس کر رہے تھے تو یہاں پہ میں نے اپنی جو چائے تھی وہ بنائی پھر ساتھ میں یہ امی نے کچھ بنا کے بھیجا تھا سے دال پولتے ہیں ٹھیک ہے دال پنجیری کچھ بھی کہہ لیں تو دایان کی فرمائش پہ جو حیدنانوں نے بنا کے بھیجی تھی تو میں نے سوچا چلو چائے کے ساتھ تھوڑا سو اس کو انجائے کرتے ہیں اکیلے چائے پینے کا نا اس طرح سے مزہ نہیں ہوتا چائے کے لیے لازمی آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنی چائے ہوتی ہے تو یہ چائے وغیرہ میں نے صبح پی اس کے بعد ہر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ابھی تقریباً دس یارہ پجے کا ٹائم تھا تو دایان کو تھا کہ اس کا جو وائٹ بورڈ ہے میں وہ کہیں پہ لگا دوں تو اس کے معاملے لے کے آئے تھے تو وہ اسے تھا کہ یہ بس کہیں پہ ایڈجیسٹ ہو جائے حالانکہ وہ جب یوز کرتا ہے تو اسے نیچے رکھ کے فرش پہ ہی رائٹنگ وغیرہ کرتا ہے تو پھر خیر میں نے اس کے زد کے سامنے ہار مہن لی تو میں نے اس طرح سے نیچے ایک کاغذہ بچھایا ڈریل مشین لے کی اس طرح سے سراغ کیا تاکہ میں کسی طرح سے اس کے جو ہے وائٹ بورڈ اس کو ہنگ کر دوں تو یہاں پہ زاویان صاحب جو ہیں جو کارٹونز انچوائے کر رہے ہیں زاویان کا فیورٹ کام ہے اس کو تو بس کارٹونز چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہر بچے کا یہی فیورٹ کام ہے اور ہماری اپنی روٹین بھی اتنی بیزی ہو چکی ہے کہ مدرز بھی چلو کہتے ہیں کہ چھا چلو خیر بچہ تھوڑا انجوائے کر لے بیزی ہو جائے تو چلو ہم بھی اپنے کام نبٹا لیں تو یہاں پہ پھر میرا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا بچے کھیل رہے تھے بڑی ایکسائیٹیڈ تھے کہ بورڈ کو ہینگ کیا جائے گا اچھا بچے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنے خوش ہو جاتے ہیں ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے انہیں خوشی کے لیے کبھی بڑی چیز نہیں چاہیے گا چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ابھی وہ اتنے ایکسائیٹیڈ تھے اچھا یہاں پہ بورڈ لگے گا رائٹنگ کریں گے تو یہاں میں نے اس کا بورڈ اس طرح سے ہینگ کر دیا تھا تھوڑا سا موف کر رہا تھا لیکن یہ بلکل پرمانیٹ اس کو فکس نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ اس کے بیک سائیڈ پہ بلیک بورڈ تھا اور فرنٹ پہ وائٹ بورڈ تھا تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے مجھے لگانا تھا کہ کبھی اتار بھی نہیں تو لگا بھی نہیں تو کوئی ہے سچ نہ ایشو نہ ہو تو یہاں پہ پھر دیاان کا جو بورڈ لگ چکا تھا اور دیاان صاحب اپنا بورڈ پہ رائٹنگ کر رہے تھے اور دیاان کو بورڈ پہ رائٹنگ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے جب ہم لوگ بچپن میں چھوٹے تھے تو ہمیں بھی بورڈ پہ لکھنا بڑا اچھا لگتا تھا ٹیچرز بورڈ پہ لکھتے تھے اور ہمیں ہوتا تھا کہ ہم ٹیچر خود ریز کر کے دے اور جیسے ہی کبھی ہمارا داشا لگتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے مارکر پکڑ کے لکھنا سٹارٹ کر دیتے تھے تو آج کل تو ہر خرچ چیز اویلیبل ہے بچوں کو ہمارے ٹائم میں ہمیشہ اتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں تو ابھی زاویان بھی ساتھ اس کے کھڑا ہے اور دیکھ رہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں اور بھائی اتنا چھوٹا چننہ منت اپنا نام لکھ رہے ہیں جو مجھے بھی مشکل سے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی سٹارٹ ہے تو اس کو یہ ہے وہ اسی سٹائل سے لکھ رہا ہے تو اس کا بس نہیں چلا تو اس نے نا ری موف کرنا شروع کر دیا جو جو دائیان لکھ رہے ہیں بڑے مزے سے تو بچے انجوائے کر رہے تھے اچھا بھی یہاں پہ دائیان کو تھوڑا تو اس پر ترس آئی گیا تو اس نے مارکر جو تھا وہ زاویان کو دیا اور زاویان اب بہت خوش ہے جبکہ میرے ہاتھ میں مارکر آ چکے دائیان نا بہت کیرنگ ہے ما شاء اللہ وہ نا زاویان کو بڑا مطلب کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو کیر کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے بلکل بڑے بھائیوں کی طرح اور اس کو ہساتا ہے اس کو انکاریج کرتا ہے اس کی چیزوں کے لئے تو یہاں پہ پھر میں نے اس کے بعد تھوڑا سی کوکنگ کرنی تھی تو میں نے کیا کیا تھا کہ جو چکن تھا چکن کراہی بنانے کا ارادہ تھا تو میں نے یہاں پہ چکن کو پانی میں ڈال دیا تھا اور اس طرح سے پانی میں تھوڑا سا سرکہ میں نے ایڈ کر دیا تھا پہلے چیترہ سے واش کرنے کے بعد اچھا اس میتھڑ کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کی گھنٹے کے لئے میں نے اس کو اس میں ڈپ کر دیا تھا اور اس کے بعد جب میں اس کو واش کروں گی نا دوبارہ سے تو یہ بڑا وائٹ سا ساتھ اترا سا چکن جو ہے نا بلکل ہو چکا ہوگا اور کہتے ہیں نا سیلف سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے تو وہ چیز ہو جائے گی میری تو یہاں پہ پھر میں نے چکن کو ڈپ کیا تھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو کچھ کٹنگ کر لیتے ہیں ککنگ کرنا مجھے کوئی بہت پسند نہیں ہے دیکھن یہ ہے کہ یہ کرنی پڑتی ہے خواتین کو لازمی حصہ ہے چلو تو پھر میں نے یہاں پہ پیاس وغیرہ کٹ کرنے تھے اور اس کے لئے میں نے وہ سارا سامان ریڈی کیا اور ککنگ کے لئے پھر میں نیچے آگئی تھی سنا کے کچن میں کیونکہ اس ٹائم پہ گیس نہیں ہوتی تو وہاں پہ اس کا چوپر لگاوار گیس کے لئے باقاعدہ گیس وغیرہ سٹور کی جاتی ہے تو پھر میں نے وہاں پہ کوکنگ کرنی تھی تو میں نیچے آگئی سنا ڈرائیونگ سیکھنے گئی ہوئی تھی تو یہاں پہ پھر میں نے کٹنگ وغیرہ کرنے شروع کر دی اور اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے سموتھلی پیاس کٹ رہے ہیں اور میری آنکھوں میں اتنا پانی آرہا تھا کہتے ہیں کہ وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے سامنے سموتھلی پیاس کٹے جا رہے ہیں چیخ ہے لیکن میری آنکھوں میں ایسے آنسو آئی جا رہے ہیں تو پیاس کٹنا کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے تو یہ ہے کہ کٹنے تو بڑھتے ہیں کیونکہ پیاس کے وغیرہ تو کچھ بھی نہیں پکتا تو یہاں پھر پیاس وغیرہ کی کٹنگ کر رہی تھی بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی ناشتہ انہوں نے کوئی اتنا اچھا نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا جلدی دوپہر کا کھانا کر لیتے ہیں تاکہ پھر شام میں تھوڑا سا بچوں کو باہر گھومانے کے لیے بھی لے کے جانا تھا تو اس طرح سے میں ابھی میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹروں کی ایک ٹرین بنا لی ہے تو ابھی میں اس کو یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہوں تو یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے کہ میں نے یہاں پہ کٹنگ بورڈ یوز کی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کٹنگ بورڈ پہ جو کٹنگ ہم سمٹائنگز کرتے ہیں تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے ہاں پروفیشنل ایک بندہ ہے نا جو باقاعدہ آپ کوئی کر رہا ہوتا ہے پکنگ وغیرہ تو اس کا تو بہت تیزی سے ہاتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن ہم جائے سنکا نا ہاتھ چلتا ہے بلکل وہ جلدی ہلدی میں اور جب ویڈیو بنا رہے ہو تو ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے مرچیں کٹنا سٹارٹ کر دی اور مرچیں وغیرہ کٹنے کے بعد میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ عام حالات میں جب میں کوکنگ کرتی ہوں نا تو میں کیا کرتی ہوں کہ پیاز ڈال دیتی ہوں اس میں وہ تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر میں باقی چیزیں کٹ کر کے تھک تھک اندر پھینک کے چلو جی کام ختم لیکن یہاں پہ آج کوکنگ کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا زیادہ ہی ٹائم لگنے والا تھا تو یہاں پہ میری مرچیں بھی آلموسٹ کٹنے والی ہیں اور ابھی پھر موہد اور دیان آئے تھے کہ کب بنے گا کھانا حالانکہ اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہے جتنے شوق سے یہ بچے پوچھتے ہیں شور اتنا بچایا ہوتا ہے کھانا کھانا اور جب کھانے کی باری آتی ہے نا تو بس پھر اتنا تھوڑا سا کھاتے ہیں پھر مدرز کو بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کھاتے یہ بچے یہاں پہ میں نے آئل ڈالا تھا مجھے لگتا ہے میں نے تھوڑا زیادہ یہ آئل ڈال گیا تھا کیونکہ جب چکن بنائینا تو تھوڑا سا آئل زیادہ ہو تو ہی میرا حال اچھا چکن بنتا ہے ویسے تو ہیلتھ کے لیے چکن اتنا اچھا بلکل بھی نہیں ہے لیکن چلو کوئی نہیں سمٹائمز چلتا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے اس میں پیاس ڈال دیئے اور پیاس ڈالنے کے بعد پھر یہ ہے کہ تھوڑے دیر میں پیاس وغیرہ نرم ہوتے رہیں گے یہ دیر میں میں بسرا کام کر لوں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیاس میرے ڈال چکی ہیں اور اب یہ ان کو میں تھوڑا سا کروں گی گولڈن پراؤن کروں گی اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوکنگ میری بلکل بھی اچھی رہی ہے بس یہ ہے کہ میں کر لیتی ہوں ٹھیک بن جاتا ہے اچھا بن جاتا ہے سب پسند بھی کر لیتے ہیں لیکن اس طرح سے میں پاپیکٹ نہیں ہوں جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور چکن کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے تو ایک مزید کی بات یہ نا کہ سمٹائم کوکنگ کے خاص طریقے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اچھا مجھے نا کوکنگ کرتے ہوئے سارے طریقے جاتے ہیں بھول پھر جو جو مجھے یاد آتا ہے میں اس میں ڈالتی آتی ہوں تو یہ ہے کہ بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے ہیں انہوں نے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی جنریشن مطلب ان کو اس چیز سے اتنا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اچھا جیسا ایسا کر کے ہم پکائیں اور بس کھا لیں جان چھوٹے یہ وہ تو یہاں پہ میرا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ساتھ ہی سائٹ پہ میں نے وہ دھنیا وغیرہ ساف کر لیا تھا جو کہ میں انٹ پہ ڈالوں گی اور یہاں پہ ہماری تھوڑی سی جو ہے چکن قرائی ریڈی ہو گئی ہے لیکن اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ اس کو میں گوشت کو اچھی طرح گلانا چاہ رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ساتھ میں جو دہی تھا وہ ڈالا بال میں تو اس میں میں اس کو اچھی طرح سے پھینٹوں گی اچھا پہلے میں کیا کیا کرتی تھی جب سٹارٹ میں مجھے کوکنگ اتنی اچھی نہیں آتی تھی سٹارٹ میں مطلب شادی کے بعد تو شادی سے پہلے تو کوکنگ ایس سچ نہیں کی تو میں دہی ایسے اٹھا کے اندر پھینک دیتی تھی اچھا بعد میں میں دیکھتی تھی اسے دانے دانے سے بن جاتے تھے ہانڈی میں تو وہ پھر بعد میں جا کے کبھی اکل آئی کہ دہی کو ڈالنے سے پہلے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیا کریں اس کی کنسسٹنسی جو اچھی تھی ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اس کے بعد اس کو ہم جب ہانڈی میں ڈالتے ہیں تو وہ بڑا اچھا رہ جاتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے آپ کا اور سمٹائمز میں یہ تب بھی ڈالتی ہوں دہی جب میرے پاس ٹوماتر نہیں ہوتے سمٹائمز ختم ہو جاتا ہے تو چلو دہی ڈال دو تو ٹوماتروں کی جگہ دہی کام کر جاتا ہے آج چونکہ میں ساتھ ساتھنا ویڈیو بنا رہی تھی تو تھوڑا سا میرا زیادہ ہی ٹائم لگا تھا اور باہر جی سب کٹھے ہو چکے تھے بھوک بھوک کرتے ہوئے اور یہاں پہ پھر آل مستقریبا ریڈی ہو چکا تھا سالنگ اور دہی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا دے دم پہ رکھا اور اس کے بعد فردہ تھوڑا سا ہلکا سا پانی ڈالا کیونکہ جو بچے ہیں ان کو سوپ چاہیی ہوتا ہے اور بڑوں کو سوپ نہیں چاہیی ہوتا تو بچوں کے لیے پھر میں نے تھوڑا سوپ نکال کے بعد میں اس کو فائنل ٹچ دے دیا پھر یہاں پہ سنا جو تھی وہ ڈرائیونگ سے واپس آ چکی تھی تو اس نے جلدی سے روٹیاں وغیرہ بنائی تاکہ ہم جلدی سے کھانا کھائیں اس کے بعد بچوں کو پھر باہر لے کے جانا تھا تو روٹیاں وغیرہ جو تھی وہ سنا نے بنا لی میں نے سرف کی تو جلدی سے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر ہمیں بچوں کو دیکھا ان کو نہلانا دھلانا اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ میرا خیال سردیوں میں بچوں کا دھیلانے پر سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے بچوں کو کپڑے پہنا پہنا کے اتنا زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے تو خیر شام کے ٹائم کافی انہیرہ ہو چکا تھا تو اس طرح سے بچے باہر ہم ان کو لے آئے اور اب یہ انجوائے کر رہے تھے باہر اس طرح سے بہت خوش تھے بچوں کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی گھر سے نکلنا اور باہر جانا جھولے وغیرہ لینے تو ان کو بسنا ہے کہ یہی پوائنٹ پسند ہے یہاں پہ ہمیار خان میں پیپرکا ہے ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی پہ جائیں کیونکہ اس کا یہ ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ سامنے ٹیبلز لگے ہوتے ہیں تو ہماری ان پہ بھی نظر رہتی ہے اور یہ وہاں پہ کھیلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہلکا پھلکا کھانا شانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ اس طرح سے واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پہ سارین صاحب جو تھے ان کے بلونز کی تباہی مچا رہے تھے تو ساری ماشاءاللہ سے بڑا کیوٹ سا بچہ ہے سنا کا بیٹا ہے اور بڑا لونگ سا ہے سیم دائیان کی خوف بھی حرکتوں میں بھی اور اس کی شکل بھی مجھے لگتا ہے دائیان کے جیسی ہے اور یہاں پہ زاویان کو بھوک لگ چکی تھی اگین تو اس کو یہ تھا کہ بس جلدی سے کھانا شانا آئے اور پھر اس کو میں نے یہاں پہ سلائیڈ پہ تھوڑی دیر کے لئے اوپر بٹھایا تو میں اسے یہی کہہ رہی تھے کہ زاویان سلائیڈ لو تو زاویان صاحب کا بلکل بھی مور نہیں تھا سلائیڈ لینے کو تو یہاں پہ یہ مستیاں کر رہا تھا میرے ساتھ تو یہ نا پہلے بڑا غصے والا بچہ تھا اب تھوڑا بہت لونگ سا ہو گیا ہے شاید دائیان اور ساریم کی کمپنی کا اثر ہے تو ہے اس نے سلائیڈ نہیں لی تو ایر دائیڈ میں نے ہودی اسے پکڑ کے نیچے دیکھ کھینچ کے ایک دفعہ سلائیڈ دلوائی اور مہد اور دائیان بھی یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے یہ دونوں اکٹھے بہت انجوائے کرتے ہیں اکٹھے لڑائی بھی بہت کرتے ہیں بہت اچھے دوست اور بہت اچھے دشمن ہیں ان کا نا تو ان کے اب اپس میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں ان کا یہ والا حساب ہے تو انجوائے کر رہے تھے بچے تو میں نے ان کی ساتھ میں کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی اور اس کے بعد کھانا وغیرہ سرب ہو گیا تو بچوں کو بلایا کھانا وغیرہ کھایا اور یہاں پہ دائیان بیٹ کر رہے کیونکہ اس کا پیزہ بھی تک نہیں آیا تھا اور پھر کھانا وغیرہ کھایا بچوں نے کوئی حاس اتنا اچھا نہیں کھایا کیونکہ بچے شور زیادہ مچاتے ہیں کھاتے کام میں تو ہم نے یہاں میں قرائی آرڈر کی تھی اور زاویان بھی جو ہے کھانا کھا کے اب فاری ہو چکے تو اتنا ہاس نہیں کھایا کچھ فرائز ہی کھائے تھے زاویان نے اب سنہ کے ساتھ مستیاں وغیرہ کر رہا تھا اور اس کے علاوہ پہ بہت مزہ آیا بڑا اچھا دن گزرا جب بھی ہم لوگ اس طرح سے کٹھے نکلتے ہیں سنہ کے فیملی اور ہم لوگ سب تو بہت مزہ آتا ہے تو ہماری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم نہ اکثر کبھی مہینے میں ایک ادھا دفعہ لازمی کٹھے باہر جایا کریں تو ایٹ ڈا اینڈ جو ہے ساریم کی فرمائش پہ ہم نے پھر پیسٹری آرڈر کی تو پیسٹریز وغیرہ کھائیں بہت ہی مزی کی پیسٹریز تھی بچوں نے بھی پیسٹریز شوک سے کھائیں تھی کیونکہ بچوں کو شاید کیکس وغیرہ اور چیزیں ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہیں ہر اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آگئے گھر آکے اب یہ دیکھیں ان کی انرجی لیول ابھی بھی اتنا ہی پیک پہ ہے ویسے ہی جمپنگ کھیل کود بچی جو ہے نا یہ کبھی بھی نہیں تھکتے ایسی اللہ تعالیٰ دن میں چیز رکھی ہے سارا دن بھاگ دور کے گھر سے باہر سے ہو کے آ جائیں گے لیکن ان کا انرجی لیول کبھی بھی ڈاؤن نہیں جاتا یہاں پہ زاویان کو مونگ پر ہی نظر آگئی تھی تو مونگ پر ہی تو زاویان کو بس نظر آج ہے اس کے بعد وہ تب تک نہیں بچے گی جب تک زاویان اس کو پورا نہ ختم نہیں کر لے گا اس کو چھوڑے گا نہیں تو بہت مزے کے ساتھ ہم نے بابا کے ساتھ مونگ پر ہی نشوہ کر رہے تھے بچے تو دیان صاحب جو ہیں وہ مونگ پر ہی تو ایسا اچھ نہیں کھاتے لیکن بس آج وہ بھی لگائی ہوا تھا کہ میں کسی طرح سے نہ کھاؤں اسے تو مجھے لگتا ہے اس کو بھی آج نہ یہ اچھی لگی ہے تو خیر مونگ پھلی وغیرہ کھانے کے ساتھ ساتھ زاویان کو اس کے بابا تنگ کر رہے تھے وہ اپنے موں میں ڈالتے تھے وہ نہ سٹارٹ کر دیتا تھا جب اس کے موں میں ڈالتے تھے ہسنا سٹارٹ کر دیتا تھا بس ایسے ہی چلتا رہا اس کے میں دوسرے روم میں آگئی تھی اور دیان صاحب میرے پیچھے آگئے تھے مجھے تھوڑا سا کام تھا کچھ پارسل وغیرہ چھوڑتے وہ ڈسپیچ کرنے تھے تو مجھے وہ پیکٹ وغیرہ کرنا تھا ان کو تو یہ یہاں پہ مستی کر رہا تھا بات وہی ہے یہ بچے جو ہیں نا کبھی بھی نہیں تھکتے ماشاءاللہ اللہ ان کو ایسے ہستا مسکراتا کھیلتا ہوا رکھے کیونکہ یہ کھیلتے ہیں تو ہستے ہیں اسی میں ہمیں احمد اب خوشی محسوس ہوتی ہے پیرنٹس کو انہی کے دم سے رونا کوتی ہے تو خیر کام وغیرہ جو تھا وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تھوڑی بہت مستی کی اور اس کے بعد پیرہ مجھے تھا کہ کافی رات ہو جگی تھی ہر نیکس نے چھوٹی تھی تو میں نے ان کو ہر اس طرح سے سلا دیا اور دونوں اب ماشاءاللہ سو گئے تھے زاویان بھی اب گہری نیند سو گیا تھا اور صرف نہ یہ جو بچے ہیں نا سوتے ہوئے ہی معصوم اور پرسکون نظر آتے ہیں ورنہ تو ان کی ہڈی میں بلکل بھی چین نہیں بیورس اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کا پیار میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکس کسی نئے ویلوگ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو کارنلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کا سپورٹ آپ کا پیار میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں ملے گی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا اشار رکھے گا اللہ حافظ